پاکستان ورسز بنگلہ دیش کا جو ہے میچ ہوگا یہ پاکستانی میڈیا بڑا چڑھا کے بتا رہی ہے آج صبح صحیح شرم کرو تم لوگ دنیا میں اگر بے شرم لوگ ہیں تو وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہیں کل جو ہے راشد کان کو پانچ بولو پہ پانچ چکے مارے پولارڈ دیں پورا پاکستانی میڈیا جو ہے وہ راشد کان کو چکے پڑے لیکن بنگلہ دیش میں ہندووں پہ ظلم ہو رہا ہے پاکستانی میڈیا کو وہ نظر نہیں آ رہا کیا بات ہے یار کیا بات ہے زبردست یار وہ سارے پاکستانی یوٹیوبرز جو بر بر کے یہاں پہ باتیں کرتے ہیں ان کو سانپ سو گیا ہے جو ہے بنگلہ دیش کے ہندووں پہ بات کرنے سے کیونکہ بھائی بنگلہ دیش کے ہندو پہ ہندووں پہ بات کریں گے تو پھر بھائی پھر تو مسئلہ کراب ہو جائے گا پھر تو بھائی پیچھے سے پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے ان کا کام نہیں کینچ دے گا اور بہت سارے لوگ میرے اس چینل پہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بنگلہ دیش کے لیے آپ نے ویڈیو نہیں بنائی تو بھائی جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو میں نے ایک نہیں پانچ ویڈیو بنائی ہے میں اس چینل پہ اس وجہ سے نہیں بنا رہا ہوں کیونکہ یہ چینل سپورٹس کا ہے یہ تو پٹان بھائی ریاکشن کے نام سے جس چینل پہ بنا رہا ہوں وہ یہ چینل ہے اس پہ جا کے دیکھئے میں نے کتنی ویڈیو بنائی ہے اب بنگلہ دیش ورسیز پاکستان کا میچ کے بارے میں جو ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کرکٹ بورڈ اور میڈیا چلیں کرکٹ بورڈ بولیں تو وہ تو ان کا کام ہے میڈیا بڑا بڑا چھڑا کے بول رہی ہے ٹیم آنے والی ہے ٹیم جو ہے وہاں سے جو ہے فلائی کر چکی ہے اور یہاں پہ لینڈ کرے گی اتنے بجے لیکن بنگلہ دیش کی ہندووں کے لیے پاکستانی میڈیا کے لیے آنکھیں بن ہیں ان کی آنکھوں پہ پٹیاں ہیں نہیں تو پاکستان کی جو نورمل نیوز چینل ہے ان کو کرکٹ سے کیا لینا دینا ہاں وہ تب کرکٹ کی نیوز دیں جیسے وہ کبھی ورلڈ کپ جیتے کوئی بڑا ایوینڈ جیتے ان کو حق ہے نورمل یہاں پہ ٹیس میچ سیریز ہے نیوز چینل وہ بتا رہا ہے کہ ٹیس میچ سیریز ہے لیکن بنگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پہ ہی لوگ کچھ نہیں بولیں گے کل راشد کان کو پانچ چکے پڑے تو کیا ہوا راشد کان بھی تو انسان ہے آسمان سے تو نہیں اترا پولارٹ نے راشد کان کو پانچ چکے مار دیا پورا پاکستانی میڈیا کیا پاکستان میں کسی بھی بولر کو چکے نہیں لگتے کیا پاکستان میں کسی بھی جتنے بھی بولر آئے ہیں یا گئے ہیں کسی کو بھی چکے نہیں پڑے اور پھر راشد کان ایک نورمل بولر ہے انسان ہے جیسے پوری دنیا کے انسان ہے راشد کان بھی بے سی ہے پولارٹ اچھا پلیئر ہے اس نے پانچ چکے مار دیئے ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ اس کو پانچ چکے لگے یا نہیں لگے پاکستانی میڈیا کو آپ دیکھئے کہ پوری رات راشد کان کو چکے لگے راشد کان کو چکے لگے ارے ٹیک ہے یہ کبر چلاو اس سے ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی ہمیں برا بھی نہیں لگے گا یہ کرکٹ ہے کبھی راشد کان کو چکے پڑیں گے کبھی راشد کان رینک ون یا رینک ٹو میں بیٹا ہوگا جیادہ وکٹے لینے والا چھ سو وکٹے لی ہیں وہ تو تم لوگ بتاؤ گے نہیں کیونکہ تمہاری جلن ہوگی اس سے ہمیں برا نہیں لگتا لیکن ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آنکھیں ادھر ادھر بھی دیکھ لو کہ اور بھی کیا ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ انسا ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اس پہ پاکستانی میڈیا چپ ہے اور بہت سارے جو ہے یوٹیوبرز اس چیز پہ چپ ہے تو بھائیہ میں نے بہت ساری ویڈیوز ٹاپک پہ بنائی ہے یہ پاکستان بنگلہ دیش دو گھدے کے دو کان ہے اب کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو بات ایک ہی ہے یہ دونوں سیم ہیں اور ان کے لیے جو تھوڑی بہت جتی وہ بھی قتم ہو چکی ہے کیونکہ بھائی آج جو ظلم ہندووں کے ساتھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے تو یہ تو ساپ بات ہے کہ بھائی یہ مسئلہ سٹوڈنٹ اس کے پیچھے سٹوڈنٹ نہیں ہے اس کے پیچھے وہ سب وہ لوگ ہیں جو شانتی نہیں چھاتے جو کٹر جو ہے وہ کیا بولتے دشمن ہیں ہندوستان کے اور ہندوستان کی دشمنی نیتے لوگوں پہ وہ بھی اپنے لوگوں پہ تمہارے دیش میں رہنے والے لوگوں پہ اپنی دشمنیاں نکال رہے ہیں تو پاکستانی میڈیا کے لیے سب ایک چیز بولنا چاہتا ہوں تو لوگے دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں با بای